اگر آپ ایریئر کے پیمنٹ کے اوپر ناخص ہیں اگر آپ کو کہیں بھی کسی بات کا دکھ ہوتا ہے تو آپ ہمارے پاس آئیے اورنی جنرل صاحب آر وینکٹر رمانی صاحب نے یہ بولا ہے کہ ٹیبلز بن چکے ہیں سی جی ڈی اے نے ٹیبلز بنا دیئے ہیں اور کی ہمیں ابھی او آر او پی جلدی مل جائے گا ان کے لیے یہ وگتان ایک ہی مست میں یعنی کہ ایک ہی بار میں ہو جائے گا نمسکار بندے ماترم دوستو سواگت ہے آپ سب کا سینک پارٹ سالہ میں آج ماننے سپریم کورٹ میں جو سرکار کی عرضی کے اوپر سنوائی ہوئی اس کے بارے میں سب سے تورت خبر سب سے پہلا انفارمیشن آپ سب نے سینک پارٹ سالہ میں پایا دوستو تو پہلا انفارمیشن میں آپ سب کو دے چکا ہوں کہ آج سنوائی ہوئی پندرہ مارچ تک سمعے کے ایکسٹینشن ہو گیا ہے لیکن جب اس آج کی سنوائی کے ڈیٹیلز میں میں جب جا رہا تھا پوری چیزیں جب میں کھنگال رہا تھا تو اس میں ایسی چار پوائنٹس چار مکھے باتیں نکل کے آئی ہیں دوستو جو کی کوٹ کے اندر گھٹیت ہوئی ہیں تو ان چاروں کے چاروں جو باتیں ہیں چاروں کے چاروں جو پوائنٹس ہیں اس کا ہم سب کے ساتھ سمبند ہے ان میں سے دو پوائنٹس ایسے ہیں جس کو کہیں نہ کہیں ہم پوزیٹیب بول سکتے ہیں اور دو ایسے ہیں جو تھوڑا بہت ہمیں نیراس کر سکتی ہیں تو آج کے سنوائی کے ان چاروں باتوں کو میں آپ سب تک اس ویڈیو کے جاریے رہتا ہوں تو اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھیں میرا آپ سب سے آگ رہے دوستو سائنک پارسالہ چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو دوستو آگے بڑھتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ چار بہت ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ ٹیبلز بنانے کا کام ختم ہو چکا ہے سرکار کی طرف سے یہ جانکاری دیتے ہوئے ایٹورنی جنرل صاحب آر وینکٹر رمانی صاحب نے یہ بولا ہے کہ ٹیبلز بن چکے ہیں سی جی ڈی اے نے ٹیبلز بنا دیئے ہیں اور فائنل اپروول کے لیے منسٹری آف ڈیفنس کے پاس بھیج دیا ہے جو کہ بہت بڑی خبر ہے اور بہت پوزیٹیو خبر ہے کہ ہمیں ابھی او آر او پی جلدی مل جائے گا اور دوسری بات ہے دوستوں جو کہیں کہیں یہ بھی پوزیٹیو بات ہے کہ ماننے سپریم کورٹ میں چیپ جسٹیس آف انڈیا جسٹیس ڈیو آئی چندرچوڑ صاحب نے یہ بولا ہے کہ اگر آپ سرکار سے ایریئر دینے میں کوئی آناکانی ہوتی ہے یا کسی بات سے آپ اگر دکھی ہوتے ہیں تو آپ ہمارے پاس آئیے ہم آپ کا نیائے کریں گے یہ بات چیپ جسٹیس آف انڈیا صاحب نے بولا ہے جو کہ ایک بڑی بات ہے دوستوں اور تیسری بات جو تھوڑی سی نیراسہ جنک ہے جو کہ ایٹورنی جنرل صاحب نے یہ بولا ہے کہ مارچ کے مہینے سے جو ہے بھکتان شروع ہو جائے گا جو کہ ہم آسا کر رہے تھے کہ اگلا ہمارا جو پینسن آئے گا فیبروری مہینے کا یا جنوری مہینے کا اس میں ہمیں سہید OROP مل جائے لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مارچ کے مہینے کے جو ہے پینسن میں ہمیں OROP ملنا شروع ہو جائے گا اور چوتھی بات دوستوں چوتھی بات یہ ہے کہ سرکار نے جو دلیل رکھی تھی کہ چار انسٹالمنٹ میں بھکتان کیا جائے گا اس کو ماننیا کوٹ نے مان لیا ہے یعنی کہ اب جو OROP کا ایریر کا بھکتان ہوگا وہ چار حصوں میں ہوگا لیکن جو فیملی پینسنرز ہیں اور جو گیلنٹری آوارڈ وینرز ہیں ان کے لیے یہ بھکتان ایک ہی مست میں یعنی کہ ایک ہی بار میں ہو جائے گا تو دوستوں یہی چار خبرے تھے کچھ اچھے بھی تھے تو کچھ تھوڑا سا نیراسہ جنگ بھی تھے تو انہی باتوں کو آج کی سنوائی کے انہی باتوں کو آپ سب تک پہنچانا تھا اس لئے اس ویڈیو میں آیا تھا آگے اور کوئی جانکاریدہ ہے کہ آپ سے سرکار رکھنے والا ویسے لے کے میں پھر سے آج ہی رو جاؤں گا تب تک کے لیے جہین دوستوں